اسلام علیکم ایفریون اس ویڈیو میں میں آپ سے جو بات کروں گا دانتوں کی صفائی کے متعلق کہ دانتوں کی صفائی کا برک اس سے کروانی چاہیے اور اس میں آپ لوگوں کا کوشن ہوتا ہے کہ آیا اس میں خرچہ کتنا لگے گا سب سے پہلا کوشن سیکنڈ کوشن جو ایک اہم انسان پوچھتا ہے کہ دانتوں کو متاثر کرتی ہے سکیلنگ یا دانتوں کی ساتھ کو متاثر کرتی ہے سکیلنگ یا نہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ان دو میجر سوالات کے جواب دے دیتا ہوں دیکھیں دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے اور دانتوں کی صفائی سکیلنگ جن کو ہم لوگ ڈینٹس بولتے ہیں اس سے دانتوں کی ساتھ متاثر نہیں ہوتی کیا بھی دانتوں کو فائدہ ہوتا ہے اور سیکنڈ یہ کہ اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈینٹس کے اوپر وہ کتنی کاؤس لیتے ہیں نارملی سکیلنگ جو ہے تین سے پانچ ہزار تک کے اندر ہو ہونی چاہیے کر دینی چاہیے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون ڈینٹس کتنا دے رہا ہے اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا آپ لوگوں سے سیکنڈ یہ ہے کہ آہ داتوں کی صفائی جو ہے آہ نقصان دیتی ہے یا نہیں تو بالکل نہیں دیتی دانتوں کی صفائی اصل میں دو قسم کی کیلکلوس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سپراجنجیول جو کہ آپ لوگ کو اس میں دیکھ رہا ہے یہ تھوڑے بہت آپ لوگ کو پیلا ہارٹ سا دیکھ رہی ہوگی دانتوں کے ساتھ میں یہ میں ریک پوائنٹر سے شو کر دیتا ہوں میں بعض وقت یہ ہوتا ہی ہے کہ یہ جمتا رہتا ہے جمتا رہتا ہے اور یہ دانتوں کے جو لوہر جو ہوتی ہے لوہر جوڑا ہوتا ہے اس کے آگے کے طرف زیادہ یہ کیلکلوس ہوتا ہے تو یہاں تک جو ہے برش تو نہیں پہنچ رہا ہوتا تو اس کیلکلوس کو نکالنے کے لیے خاص طور پر پروفیشنل ڈینٹسٹی نکالتے ہیں اس پکچر میں آپ لوگ کو اور واضح ہو رہی ہے کافی زیادہ ہیوی ڈیپوزیشن اس کے ہم لوگ بولتے ہیں اور تیڑے میڑے بیادات ہیں اور اس میں سٹینز بھی لگے ہوئے ہیں چاہ یا پان چھالیا کے سٹینز ہیں تو اس کنڈیشن میں جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم لوگ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسکیلنگ کر لیں تو اسکیلنگ سے ہوتا یہ کہ دانتوں کی ساکھ کی جو ساکھ کو تو متاثر نہیں کرتا اور خاص طور پر جو ہڈی ہوتی ہے وہ آپ لوگ کو لگتا ہے کہ ہڈی گل گئی ہے دانت ہلنے لگے وہ اصل میں سکیلنگ کی ویسے نہیں ہلتے کیونکہ آلریٹی ڈانس ہوتا ہے اس کی ویسے اتنا ڈیمیج ہوا ہوتا ہے کہ وہ روٹ ایکسپوس کر دیتا ہے جس کے بعد آپ لوگ کو تھنڈا گرم بھی لگتا ہے اور دات آپ لوگ کو بعض لوگوں کو جو ہے ہلنے بھی فیل ہوتا ہے کہ ہل گئے ہیں دات سفائی کرانے سے لیکن ان کو جو ہے انڈرلائن کوئی نہ کوئی ڈیزیز ضرور ہوتی ہے خاص طور پر اگر بات کروں میں شگر کی ڈیابیٹک کی کیونکہ وہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہیڈن رہتی ہے اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلنا ہوتا کہ ہمیں شوکر ہے یا نہیں تو ان کنڈیشن میں جو ہوتا ہے پیشن کی موبیلیٹی ٹوٹ کی تھوڑی سی زیادہ ہو آتی ہے تو ایک تو اپنا شوکر کا آپ لوگ مہینہ کروائے چیک اس کو ضرور کروائیے سیکنڈ یہ کہ جو اس میں تھنڈا گرم لگ رہا ہوتا ہے پھر ڈینٹس جو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بلکل اور کتنی مرتبہ سال میں کروانے چاہیے دیکھیں یہ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ لوگوں کی ہیبٹ کے اوپر آپ لوگ کس طرح کی ہیبٹ لیتے ہیں گھٹکہ پانچھاریاں اگر زیادہ لیتے ہیں تو پھر میری نظر میں صفائی کروانے کا فائدہ نہیں ہے اور اگر آپ لوگ چائے وغیرہ لیتے ہیں تو پھر بھی میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ مہینہ کروا کے سکیلنگ کروا لیں خاص طور پر وہ لوگ جن کے دن دانٹ ٹیڑے میڑے ہیں نیچے کے تو سال میں ایک مرتبہ آپ نے سکیلنگ کروا لی تو بہت زیادہ فرق پڑھ جاتا ہے داتوں کے اوپر اور دانٹ جو ہوتے ہیں جو بون لاؤس ہو رہی ہوتی ہے وہ روک جاتی ہے جو ہڈی گل ہوتی ہے وہ روک جاتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہمارے دانٹ جو ہوتے ہیں وہ رف ہو جاتے ہیں سکیلنگ کرانے کے بعد تو آپ لوگ ڈنٹس کو بول دیا کے رہے ہیں کہ آپ سکیلنگ کر رہے ہیں تو اس کی بھی پولیشنگ بھی کرتے ہیں پولیشنگ سے ہوتا ہے تو رفنس اور سموتنس داتوں کی برقرار رہتی ہے اور آپ لوگ کے جات جائیں تھوڑا اچھے سے گلو کرنے لگتے ہیں وائٹننگ ہی ہوتی پوری وائٹننگ ایک الگ چیز ہے وہ ہی کلائک ٹاپک ہے میں اس کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا تیت وائٹننگ کے اوپر لیکن صفائی کرنے سے داتوں پر اوپر بہت فائدہ ہوتا ہے اور جو آپ لوگ دیکھنے کے موگن کے جرسیم ہوتا ہے وہ پیٹ میں نہیں جا رہا ہوتا ہے جو بعد میں ملٹیپل قوزز کھرک ڈیزیس کو کاؤز کر رہا ہوتا ہے تو میرا مشور آپ لوگ کو یہ یہ کہ جو بھی آپ کی ڈینٹسٹ ہیں ان سے ضرور معاینہ کر روائے اور سکیلنگ سال میں ایک مرتبہ ضرور کروا لیجے باقی اگر آپ لوگ کے کوئی بھی کوششن او ریگارڈنگ سکیلنگ اور صفائی کے پوریٹس ویو سے آپ لوگ کمنٹ باکس میں ڈال دیجئے میں ان کا ریپلائے آپ لوگوں کو کر دوں گا اور جو بھی پرابلم ہو تو کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا رہا ہوں ویڈیو اگر سمجھ میں جائے تو کائنٹی لیکک کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ